میں تمام ناظرین حضرات کو میری طرف سے سلام باد آپ میں اپر پنجاٹ کنڈی کا پینچ ہوں اور میں نے دوسری بار یہاں سیلیکشن جیتا ہے اور مورخہ چھے تحریک کی بات ہے یہاں پر ایک سلیڈ گیرا ہوا ہے ہمارے اپر کنڈی میں جو کہ پورے علاقہ میں جس کی ویڈیو ہے اور سب کو پتا ہے پوری ایڈمسٹریشن کو پتا ہے محترم ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب کا دورہ تھا میں نے سنا وہ بھی آئے ہیں تو میں وہاں پر گیا اپنی وارڈ کا پینچ ہوں میرا جانا وہاں ضروری تھا تو وہاں پر میں گیا تو وہاں پر پیلون ایوب صاحب تھا کہ تو اس نے کہا آپ یہاں پر کس لیے آئے تو میں نے کہا میرا یہاں آنا ریٹ بنتا ہے میں یہاں کا پینچ ہوں ان لوگوں کی حصلہ آپ صحیح کرنی ہے ڈی سی صاحب آئے ہوئے ہمارے ڈسٹرک کے ہمارے ایس پی صاحب ہیں تو اتنی میں نے کہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مادری چوتھ سالے آپ کا یہاں آنا آپ کو یہاں کوئی لیڈر نہیں آپ کچھ نہیں میں نے کہا میں لیڈر تو نہیں پولٹیکل لیکن میں یہاں کا وارڈ کا پینچ ہوں میرا یہاں آنا ریٹ بنتا اور اتنے میں میں نے یہ بات کہی اور اس کا چھوٹا بھائی مشتاق احمد جو کہ فورت کلاس کا ملازم ہے تو مطلب اس نے مجھے تھپڑ بھی لگایا اور لاتو سے مارا اور اس کے بعد سرپینچ وہ ہے نہیں اس کی بیوی سرپینچ پہلوانا یوب نے مجھے کھونڈے سے مارا اور مطلب اتنے میں مطلب ڈی سی صاحب بھی پہنچ گئے ایس پی صاحب بھی پہنچ گئے میں نے ان کے یادے بھی کہا انہوں نے میری حصلہ افضائی کی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوئے میں نے کہا ایسے سر میں ہا تھا تو انہوں نے مجھے پیٹا ہے اس کے بعد جو وہ مشتاق احمد ہے اس کا مجھے پتہ نہیں اس نے مطلب جا کر مجھ پر ایسے سر لگائی کہ مجھے اس نے پیٹا ہے اور آن آن فانون اتنے آدمیوں کے ہوتے ہوئے شرعہ عام انہوں نے مجھے پیٹا ہے لیکن مجھ پر نجائز پرچا ایسے سر لگائی اور میری سنوائی کوئی نہیں ہوئی اس لئے لہذا میں اپنی ایڈمنسٹریشن سے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے یہ پوائنٹ آپ خود دیکھیں اور یہ آواز میری ڈی آجی صاحب کو ان تک پہنچایا جائے تھا کہ میری حصلہ افضائی کی جائے ورنہ یہ آدمی جو ہے یہ مجھے جان سے مارے گا اس نے دمکی دی ہے کہ آپ مطلب ایسے آدمی ہو میرے پانچ بیٹے ہیں وہ سارے آرمی فورس میں سروس کرتے ہیں یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ ہسٹری شیٹ ہو تو یہ بات اس کا میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام میڈیا سے اور اپنے مطلب یہاں کے ایڈمنسٹریشن سے کہ میری آواز سنائی جائے اور مجھے سائطہ دی جائے اور مجھ پر انعیت کی جائے اور اس آدمی کو پوچھا جائے کہ اس نے مجھے کیوں بلا وجہ پیٹا ہے میں نے اسے کچھ لیانا نہیں تھا دیانا نہیں تھا لہذا اس نے مجھے زبردستی مطلب وہاں شرع عام پیٹا ہے عام لوگوں کے سامنے یہ میری آواز اوپر تک پنچائے جائے میری ریکویسٹ ہے میں غریب آدمی ہوں اور میں غریب خانتان سے تعلق رکھتا ہوں لہذا میں اتنا میں میڈیا سے اور پھر ایک بار کہتا ہوں کہ یہ میری آواز سنائے جائے میں غریب آدمی ہوں میرا اس میں کوئی لیانا دیانا نہیں تھا یہ آدمی مطلب دادا گری کرتا ہے اور اس نے توہاں لوگوں کا راست میں رکھا ہے کوئی شادی بگیرہ ہو تو اس میں بھی یہ کہتا ہے کسی کی لڑکی اگر کوئی شادی دے تو اس کو پوچھ کر دے کوئی کھانا کھائے تو اس کو پوچھ کر کھائے یہ مطلب دادا گری کرتا ہے اور ہمیں حراست میں کرتا ہے ہم سپیت پوشی لوگ اور پاری لوگ غریب ہیں یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ ہوں وہ ہوں میں ارجنا واری ہوں اور لوگوں کو یہ مطلب یہ کر کے اپنے زیرے سائے رکھنا چاہتا ہے لہذا میں رکویسٹ کرتا ہوں کہ میری یہ آواز اوپر تک پچھائے جائے اور ہماری سائتہ کی جائے اور میری آواز کو کسی گورنر صاحب تک پنچائے جائے کہ مطلب بلا وجہ اس آدمی راست میں کر کے مجھے کیوں پیٹا ہے اگر میں نے کچھ کہا ہے تو مجھے ایف آئیر لگاؤ مجھے مطلب جیل میں ڈال دو لیکن بلا وجہ مجھے مطلب راست میں مجھے پیٹا جنام میری رہی یہی ریکویسٹ شکریہ